ساری فاطمت الزہرائی علیہ السلام بنت رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ سمحت فاطمت انہا فقالت دخل علیہ بی رسول اللہ بی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمہ فقلت علیک السلام وقال لی یا فاطمت انی لعج دو بی بجنی دو فہ فقلت له اعزبك باللہ یا عبطاه من الزوت فقال لی یا فاطمت ایتینی بالکسائی الیمان وقتینی به فعتیتو بالکسائی الیمان فعتیتو به وصیرتو اندر اليہ ویزن وجہه ویتل آل ونور قانل رکب درع في لیلت تمامه وقماؤ له فاطمت فما قانت اللہ ساتن و ایجابه وردی علیہ سانع قد اقبلا فقال السلام علیکی یا همم فقلت علیک السلام يا قرط عینی وصمرت فقاود فقال يا اممه انی اشم انك راہیتا طیفتا فانت عنها راہیتا جد رسول اللہ فقوض نعم ان الجددك تحت الكسائی فاغمل لحسن معنه بالکسائی وقال السلام علیکی یا جدد یا رسول اللہ ازدن لئے ندخل مات تہتا ہے تہتا الكساہ فقال وعليک السلام یا ولبی ویا صاحب حوضی عن قد ازنت لک ودخل معا تہتا الكساہ فما قانت اللہ شاقا ویزا بولدی الوسائن قد اقبل وعليک وقال السلام عليک يا امہ فقلت وعليک والسلام یا ولدی ویا قرط عینه وسمرت فؤاغده فقال فقال لی امہ انی اشم ویندك رایتا تیبتا کعنا رایتا جد رسول اللہ فقلت نعم ان جد قابا قاق تحت الكساہ ودنال حسین ونحو الكساہ وقال السلام عليک يا جد السلام عليک يا ملتا رایتا رایتا اتدنو لی ندفعا وعليک السلام عليک يا رسول اللہ اتدنو لی ندفعا اتدنو لی ندفعا اتدنو لی ندفعا ثم اتدنو لی ندفعا وقلت السلام عليک يا عبتا يا رسول اللہ اتدنو لی ندفعا ما كنت اتدنو لی ندفعا وقال وعليک السلام يا بنت ويا بنت قد ازدنو لک ودخلت ودخلت و تأتا الكساہ ولما اقتملنا جميعا تأتا الكساہ اأخذت ابي رسول الله بنت بنت ترفعي الكساہ وامعا بيته اليمناء الاسماء وقال اللہم اینا هاولئے اہل بیتی وقاصت وحامتی لهمهم لهمی ودمهم دمی یعلمونی ویعلمهم یا وعہدنی ما یهدنهم ونا هرب لمن آربهم وصلم لمن صالهم ودوم لمن آدهم آدهم ومحب لمن آبهم انهم منی وانا منهم واجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفراؤنك ورضوانك علی وعليهم وازهب عنهم الرسام وطهرهم تطهيرا وعزاق اللہ عج و جل ام کل لدین هم تحت الكساء زبراعیل یا رب اعتدن لي انهبت الى العرض لأخونا معهم سادسا وقال الله نعم قد عزنت لك والشمسو والسمسو ولا سمسو مزیعه ولا خلقا يدورا ولا بارا يدري ولا بلقا يسر إلا لعدلكم ومحبتكم وقد عزنو لندبول ماكم ماكم فهل تجعلني يا رسول الله فقال رسول الله اليكم يا امینو وَهِيَ الذَّايَ انَّهُ نَعَمْ قَدْ أَزِنتُ لَكْ فَجَخَلَ جِبْرَيْلُ وَمَحَنَا تَهْتَ الْكِسَاءُ فقال لعبيند الذَّايَ قَدْ أَوَى إِلَيْكُمْ يَقُولُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزِبَانْكُمُ الرِّجْسَ عَلَ الْبَيْتَ وَيُطْوَى إِرَكُمْ تَطْحِيرًا اللَّهُ عَمْ وَسْبَيْا وَمَحَنَا تَعْمَنَا تَعْمَادِ فقال علی لعبيند الذَّايَ قَدْ أَوَى إِلَيْا لِيَا رَسُولَ اللَّهُ اَخْبِرْنِ مَا لِجُلُوسِنَا هَاجَاتَا تَلْكِسَاءِ فقال نبي والذين بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل أهل العرض وفي جمع من شئتنا ومحفين عي الله ونزلت ألهم الرحمة وهفت ألهم الملائكة واستغفر لهم ألا أن يتفرقوه فقال علی الندم والله خزنا وفادت شئتنا ورب الكوبة فقال نبي عصاني يا علی والذين بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محفل على العرض وفي جمع من شئتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وبرج الله عمه من الله وملاعكتو يسلون على النبي يا أيها الذين عاما وسلوا علي وسلموا تسليما وفادت شئتنا ونزل استفتقدم موسیقی 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 تو جو پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ جو بھی ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہوئے ہیں چونکہ شب جمعہ جو ہے اس میں حکم ہے کہ ادھر کے لیے بھی حسیان کیا جائے شب قدر یعنی شب جمعہ شب دعا ہے شب مغبرت ہے تذکرت اللہ علیہ ہے وہاں کے لیے کبھی موقع نکال کر انسان سوچے کہ ہمیں کہاں ہیں اور کہاں جانا ہے لہذا کونسا ایسا عمل ہمیں انجام دینا ہے کونسا ایسا کام ہمیں کرنا ہے کہ جس کام کرنے کی وجہ سے ہمیں وہاں راحت ملے آرام ملے سکون ملے یہاں کا سکون وہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہاں کی تکلیق وہاں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے یہ تو بالکل معلوم ہے سب ہر انسان کو معلوم ہے اور قرآن مجید کے جس چھوٹے سے سورے کی آیت کی تلاوت کی ہے وہ آپ ترجمہ کرنے کی کوئی ضبرت نہیں ہے سب کو معلوم ہے سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں مگر صرف اس کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنی نمازوں میں اس سورے کی تلاوت کرتا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اسے کیا ملتا ہے اور اس کے لئے معصومین علیہ السلام کی جو تاقید ہے وہ کیا تاقید ہے وہ آپ کی خدمت میں جلدی جلدی بیان کر کے اور بیان کو ختم کر دینا ہے جنگرامی تو میں نے اسی لئے کہا کہ مناسبت ہے شب جمعہ ہے تو تھوڑا سا وہاں کے لئے بھی انسان کچھ زخیرہ اکٹھا کریں مہیا کریں تاکہ آڑے وقت میں مشکل وقت میں جہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں وہاں یہ سب چیز کام آئے ایک سنواز بھیجے محمد وراد محمد پر پہلی بات تو یہ کہ اس سورے میں اللہ نے پروردگار عالم نے اسلام کی فتح کا اعلان کیا ہے کی نہیں ایک بات دوسری بات ایک سنواز بھیجے محمد وراد محمد میں جو آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ پروردگار عالم نے خداوند عالم نے ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے وہ کہے کے لئے بھیجا ہے وہ ہمیں اس لئے بھیجا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئیں اور اس کے حکم کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں اور زندگی کو گزارنے کے بعد زندگی کو گزارنے کے بعد پھر ہمیں اس کی بارگاہ میں لوڑ کر جانا ہے اور پھر جو ہم اس ہم کو اس کی بارگاہ میں لوڑ کر جانا ہے تو ہر چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا آپ نے کیا نہیں کیا آپ نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاری آپ نے اپنے عزیز اور رشتہ دار اور اقرباء اور احباب کے ساتھ کون سا سلوک کیا اچھا کیا خراب کیا یہ سب تمام چیزیں ہیں اور ان تمام چیزوں میں انسان کو عزیزانی کی رحمی جو سب سے زیادہ مشکل درپیش آنے والی ہے جو سب سے زیادہ پریشانی آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو مشکل آئے گی وہ سلے رحم کی بنا پر آئے گی اگر ہم نے سلے رحم نہیں کیا ہے اگر ہم نے قطع رحم کیا ہے اگر ہم نے ان سے رابطے کو توڑ لیا ہے اگر ہم نے ان سے رابطے کو ختم کر لیا ہے تو عزیزانی کی رحمی بڑی مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اگر ہم نے اپنی زندگی کو اسی وصول پر گزارا ہے کہ جو وصول اللہ ورسول نے ہمیں بتایا ہے تو سب سے زیادہ فائدے مند ہم رہیں گے بھلے دنیا میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہو بھلے دنیا میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہو لیکن قیامت کے دن عزیزانی کی رحمی یہ انسان اتنا خوشحال ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے ایک سلواز دیجے محمد اور آل محمد پر اب آپ دیکھئے عزیزانی کی رحمی کہ روایت ہے اور ہم سب کو مرنا ہے اور قیامت برپا ہوگی قلع سرات سے گزرنا قلع سرات جو جہنم کے اوپر قل ہوگا اس پر ہمیں اور آپ کو گزرنا ہوگا اس کی جو تعریف بتائی گئی ہے کہ کتنا باریک راستہ ہوگا جو بال سے زیادہ باریک تنوار کی دھار سے زیادہ تیز اور آگ سے زیادہ گرم گزرنا ہوگا کیا نہیں گزرنا ہوگا سب معلوم ہے یہ سب صرف یاد دہانی اور تذکر کے طور پر میں آپ کی خطبت میں ادھا کراما جانے گرمی گزرنا ہوگا قیامت کے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا اولین اور آخرین کے ہیں سب اکٹھا ہو جائیں گے اس وقت جہنم کے اوپر سرات سرات کہتے ہیں راستے کو ہے گی نہیں جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا اور وہ پل جو جہنم کے اوپر ہوگا اس پر سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہوگا سب سے پہلا مرحلہ کیا ہوگا معلوم ہے جیسے ہی آپ گزریں گے تو ایک ہی نہیں سیدھے گزر گئے نہیں بلکہ اگر ایک مرحلے سے گزر گئے تو دوسرے پہ ممکن ہے رک جائیں گے دوسرے سے گزر گئے تو ممکن ہے تیسرے پہ رک جائیں جیسے ہمارے عمل ہو جیسا ہم نے اس دنیا میں انجام دیا ہو تو سب سے پہلا جو مرحلہ ہوگا وہ سب سے پہلا مرحلہ رحم سلح رحم اور امانت کا ہوگا سلح رحم اور امانت کا پل ہوگا اور دوسرا مرحلہ ہوگا جو ہمیں اور آپ کو پسار کرنا ہوگا گزرنا ہوگا وہ نماز کا ہوگا اور تیسرا مرحلہ وہ ہوگا جو رب العالمین کا عدل ہوگا یہ تین مرحلے ہوں گے جہاں ہمیں اور آپ کو گزرنا ہوگا اب ہمیں اور آپ کو حکم دیا جائے گا کہ بھائی گزرو ادھر سے گزرو بھائی ہم تو دنیا میں تھوڑے سے پتلے راستے پر سے گزرنا ہمارے لئے مشکل ہوتا تھا اور یہاں اتنا باریک یہ تو تشبیح بال سے زیادہ دیئے ممکن ہے اس سے بھی باریک ہو ممکن ہے لہذا اس پر سے گزرنا ہوگا جب انسان گزرے گا پیر رکھے گا کہ چلو آپ گزر جائیں جب تک ہم گزرے نہیں پارنے ہوں گے تب تک ہم وہاں جا نہیں سکتے یعنی جنت میں جا نہیں سکتے جیسے ہی ہم قدم رکھیں گے رحم اور امانت جو ہے بڑھ کے ہمارے راستے کو روک لے گی برا بتاؤ دنیا میں کیا کرتے تھے صلح رحمی کا کہیں تصور تھا دل میں امانت کہیں تھی کہ چلو جیسی امانت ہو وہ اسی ادا کر دی جائے لہذا انسان پہلے ہی مرحلے پر روک گیا یہ امانت ہو صلح رحم جو اسے پہلے ہی مرحلے پر روک دے گی اب انسان کیا کرے لہذا اسی دنیا میں جب تک ہم اور آپ زندہ ہیں تو بھلے کسی بات پہ ہمیں ناگواری بھی گزر رہی ہو بھلے کسی بات پہ ہم ناراض بھی ہو جائیں مگر قطعان قطع تعلق نہ کرنا ورنہ مسئلہ بڑا سکھ ہو جائے گا ورنہ مسئلہ بڑا سکھ ہو جائے گا زیدہ نگرہ بھی انسان مشکل میں گرفتار ہو جائے گا پریشان ہو جائے گا لہذا پہلا مرحلہ ہے کہ جب انسان پلے سرات سے گزرے گا تو پہل ہی منزل ہوگی جائے اسے ہی قدم رکھے گا وہ اسے ہی سلح رحم اور امانت جو ہے یہ دونوں سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے رشتداروں سے بڑا ناتا توڑ کے رہتے تھے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے بتاؤ کہ اسے پار ہو گیا بتاؤ کہ اسے پار ہو گئی اور اگر پار بھی ہو گئے چلو ٹھیک ہے اچھا عمل کرتے تھے نیک عمل کرتے تھے رشتدار بھلے پورے ہو دیکھیں سلح رحمی کے سلسلے میں میں نے بارہا آپ کے خدمت میں کہا ہے کہ اچھے اور گرے کو نہیں دیکھنا ہے کہ بھائی اچھا ہے تو ہی ہمیں سلح رحم کرنا ہے برا ہے تو نہیں کرنا نہیں بھائی آپ کو حکم ہے آپ کر یہ باقی وہ جانے ہیں اس کا پروردگار عالم جانے ہیں آپ کو جو ہے اپنی طرف سے جو ہے اس کو روک رہیں گے تو پہلے مرحلہ یہ آئے گا دوسرا مرحلہ نماز کا آئے گا اب اگر ہم نمازی ہیں نیک ہیں پرہزدار ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر نیک اور نمازی نہیں ہے تو دوسرے ہی مرحلے پہ نماز آ کر ہمارے راستے کو روک دے گی آگے نہیں پڑھ سکتے دنیا میں تو کہاں نماز پڑھتے تھے دنیا میں کہاں عبادت کرتے تھے جب انسان اس پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے سے گزر جائے گا تو تیسرا مرحلہ آئے گا عدالت پروردگار کا جب انسان عدالت پروردگار پر پہنچ جائے گا تو ارشاد رب العزت ہوتا ہے اِنَّا رَبَّكَ عَلَبِيْ مِرْسَاد یقینا پروردگارِ عالم گھات میں ہے یعنی گھات میں پروردگارِ عالم ہے اس سلسلے میں اس مرسات کے سلسلے میں ہمارے اور آپ کے چھتے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سلسلہ کہتے ہیں مرساد یہ پلعے سرات ہیں اور اس پر وہ انسان کبھی بھی گزر نہیں سکتا جس نے بندوں پر ظلم کیا ہے جس نے بندوں کے حقوق کو چھین لیا ہے جس نے زبردستی ان کے حق کو عدا نہیں کیا ہے فرماتے ہیں کہ اس سرات سے یہ انسان گزر نہیں سکتا کہ جو ظلم کرنے والا ہے جو زیادتی کرنے والا ہے وہ کبھی نہیں گزرے گا اور پھر یہی قیامت 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 ہی کہ حسابوں کے تابعے نا تو کچھ لوگوں کو موقفِ حساب پر روک دیا جائے گا حساب کتاب ہونا بھائی چلو بھائی سب کھڑے ہوئے ہیں لے کے اپنا نامِ عامال روک دیا جائے گا بھائی رکو بھی ابھی بہت کچھ ہے ہمیار اور جب روک دیا جائے گا تو کچھ اچھے بھی ہوں گے ایسی بات نہیں ہے سب برے ہی ہے کچھ اچھے بھی ہوں گے جب وہ روک دیا جائیں گے تو ان کے نامِ عامال کو ان کے سامنے کھولا جائے گا آپ اور ہم جو بھی کرتے ہیں کسی کو نہیں معلوم کسی کو نہیں معلوم انسانوں میں سے ہو سکتا ہے کسی کو نہ معلوم ہو پروردگار کو تو معلوم ہے جو اس نے تو ہمارے کاندے پر بیٹھا رکھتا ہے ان کو تو معلوم ہے ہماری ایک ایک حرکات اور سکنات کو وہ لکھتے رہتے ہیں درج کرتے رہتے ہیں اور ریشنر میں جو ہے سبت کرتے رہتے ہیں آپ نے کیا کیا زبان کھولی ہے تو کسی کے عذیت اور تقلیم پہنچانے کے لیے یا کسی کی مدد کے لیے آپ کا قدم اٹھا ہے مسجد میں آنے کے لیے یا کہیں اور یعنی جو کچھ آپ سر برابر بھی قائم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ہم نے جو بھی کیا ہے آپ نہیں جانتے ہیں آپ نے جو کیا میں نہیں جانتا ہوں مگر پروردگارِ عالم تو جانتا ہے تو موقفِ حساب جو ہوگا قیامت دادین ہوگا تو کچھ لوگوں کے نام آمال جو ہیں ان کے سامنے کھولا جائے گا جب پہلی نگاہ پڑے گی جیسے میرا نام آمال کھولا گیا میرے سامنے پہلی میری نگاہ پڑی تو میں اپنی جیسے ہی نگاہ میرے نام آمال پہ پڑی میں نے دیکھا یا اللہ یہ تو سارے براہی براہی لکھی ہوئی ہے براہی براہی لکھی ہوئی ہے میں تو سمجھتا تھا کوئی براہی ہوگی ہی نہیں میں تو سمجھتا کہ سب اچھا ہی اچھا کر رہا ہوں مجھ سے بہتر تو کوئی ہے ہی نہیں اور یہاں جیسے ہی نام اعمال کھولا پروردیار عالم نے فرشت کا کھول کر دکھاؤ اس کو تو ابھی یقین ہوگا نا اس کو جیسے ہی میری نگاہ پڑھے گی پہلی نگاہ ساری برائی برائی نظر آئے گی اور ملتا ہے روایت میں کہ قیامت کے دن جب نام اعمال کھول دیا جائے گا اور ہماری نگاہ اس پر پڑھے گی اور ہمارے نام اعمال میں برائی برائی ہوگی تو انسان کا چہرہ بلکل خط ہو جائے گا ہوائیاں اڑے لگیں گی یا اللہ آپ کیا کرے یا اللہ آپ کیا کرے انسان کے چہرے پر بلکل ہوائیاں اڑے لگیں گی بلکل اداسی چھا جائے گی جائے تو کہاں جائے اور عالم یہ ہوگا روایت میں ہے کہ عالم یہ ہوگا کہ جب نام اعمال ہم دیکھیں گے اور آپ دیکھیں گے نا تو عالم یہ ہوگا کہ چہرہ فق ہو جائے گا ہمارے آدھا و جوار بلکل کامنے لگیں گے تھر 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 کامنے لگیں گے ڈر خوف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہیں پروردگارِ عالم کے حضور میں کھڑے ہیں اور اس کے بعد اپنا انجام بھی ہونے والا جانا کہاں ہے کہاں نہیں جانا ہے اور اتنے زیادہ خوف ہوں گے کہ پورا بدر ہمارا لرد رہا ہوگا پورا بدر ہمارا کام رہا ہوگا اور اس کے بعد دیکھئے پروردگار علم ابھی ہم نے ہماری پرائیاں دکھائیں نا اب اس کے بعد خداوند عالم جب ہم کام رہے ہوں گے جب ہم تھرہ رہے ہوں گے جب ہم لرد رہے ہوں گے اور چہرے میں ہوایاں اڑ رہی ہوں گے تو اللہ کہے گا اے میرے ملائکہ ذرا ان کو دکھاؤ جو کچھ اچھا کام کیے ہیں جیسے ہی ہماری نیکیاں ہمارے سامنے دکھائی جائیں گے اور جیسے ہی میری نظر پڑھیں گی تو ہمارے آنکھیں بلکل تھنڈی ہو جائے گی چلو اللہ کا شکر ہے کہ کچھ تو نیکیاں ہم لی ہیں کچھ تو اچھائیاں ہیں اور جب انسان اس مرحلے پر یعنی موقف حساب میں جب اپنی اچھائیوں اور نیکیوں وہ دیکھے گا تو اتنا خوش ہوگا اتنا خوش ہوگا کہ جس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی اور اس نیکیوں کا جو اس نے اس دنیا میں نیکیاں کی تھی جو وہ کام کیا تھا اس کا پروردگار عالم اسے سواب بھی دکھائے گا اور پھر عزیزہ نگرامی قدرت کی آواز آئے گی اے میرے فرشتو اے میرے ملائکہ وہ نام آمال دکھاؤ جو نیکیاں انہوں نے ادا نہیں کی تھی اب دیکھئے جب وہاں نیکیاں دکھا دی گئی تو اب پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی اب وہ بھی دکھا دو کہ جو نیکیاں کی نہیں مگر ارادہ کیا تھا کبھی ہوتا ہے نا چلو محجز میں نماز پڑھ لے جائیں مگر کہیں پھر بھیک گئے نہیں آ پائے ارادہ کیا نہیں کیا کہ کی نہیں چلو بھائی کسی کی مجھے مدد کرنا ہے لیکن کسی سبب سے نہیں کر پائے نیک نیتی کے ساتھ میں نے جو ہے نیک نیت کی تھی عمل نہیں کیا ہے دیکھئے اس کا بھی کتنا ثواب ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہماری نیک نیتی کا ہم نے صرف نیت کی کہ چلو مسجد جائیں گے مگر نہیں جا سکے چلو بھائی کسی کے ہمیں مدد کرنا ہے مگر کر نہیں سکے چلو بھائی ہمیں فلان نیک کام کرنا ہے مگر کسی سبب سے ہم نہیں کر سکے یہ نیک نیتی جو ہم کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھئے کہ ہم نے عمل نہیں انجام دیا ہے تو نیکیاں نہیں لکھی جائیں بلکہ دام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے اب اللہ کہتا ہے میرے بلائے کہیں میرے فرشتوں وہ نیکیاں انہیں دکھاؤ ان نیکیوں کا ثواب کہ جن نیکیوں کو انہوں نے انجام نہیں دیا جن نیکیوں کو انہوں نے کیا نہیں صرف ارادہ کیا تھا کہ فلا کام کرنا ہے فلا کام کرنا ہے فلا جگہ جانا ہے فلا کو سہارا بننا ہے مگر اراد ہے کیا کسی سبب سے نہیں جا پایا ہوں گے ہو سکتا ہے کوئی حضر آگیا ہو کوئی مجبوری آگئی ہو تو حکم خدا ہوگا تو فرشتے جو ہیں ان نیکیوں کا وہ جو ارادہ کیا تھا ان اعمال کا وہ جو ثواب پروردیار عالم کی بارگاہ میں مہین ہے اور مقدر ہے وہ دکھائیں گے اور دکھائیں گے نہیں بلکہ ملائکہ مہشر کے میدان میں کھڑے ہو کر ان نیکیوں کا جن نیکیوں کا ہم نے ارادہ کیا تھا مگر انجام نہیں دیا دکھائیں گے بھی اور پڑھ کے سنائیں گے بھی اور یہ بندہ کہے گا کون جس کی نیکیہ اسیرف ارادے پہ اللہ دیکھئے سواب دے رہا ہے کہے گا پروردگار تیری عزت کی قسم تو خوب جانتا ہے تو خوب جانتا ہے یہ عامال ہم نے انجام نہیں دیئے تھے یہ ہم نے انجام یہ عمل ہم نے انجام نہیں دیئے تھے بلکل صحیح بات ہے تو قدرت کی آواز آئے گی تم نے سچ کہا کہ تم نے انجام نہیں دیا تھا لیکن تم نے نیک ارادہ کیا تھا اس نیک ارادے کی وجہ سے میں نے تمہارے نام آمال میں ادرہ سواب دیا ہے ایک سلوات میجے محمد اور علی محمد آپ نے صرف نیک بروردگار عالم اپنے بندوں کو جہنم میں نہیں لے جانا چاہتا کوئی بہانے اور کسی بھی ذریعے سے اس کی بارگاہ میں آ جائیے وہ ہمیں معاف کرنے کے لئے تیار ہے وہ ہمیں بخشنے کے لئے تیار ہے لیکن کوئی بہانہ لے کر آ تو جاؤ کبھی گناہ ہو گیا ہے خطائے ہو گئی ہیں احساس ہو گیا ہے احساس ندامت ہو گئی ہے توبہ کا دروازہ کھر لکھا ہے توبہ آ کر لو انسان کو پروردگار عالم معاف کرنے کے لئے تیار ہے اور یاد رکھئے ہم اور آپ کسی گنہگار کو کبھی کہے دیں گے تو کیا بات کرے گا تو تو فلا کلا کی ہے لیکن خدرت کا دیکھئے پروردگار عالم کو دیکھئے کبھی گنہگار کو گنہگار کہے گے بلاتا بھی نہیں کتنا قریب و رحیم ہے ہمارا پروردگار عالم عزیز علیہ الرمی میں نے عزیز علیہ الرمی شروع میں جو بات کہنا چاہیتی وہ چونکہ اب وہ بات ہو نہیں پائے گی وقت ہو گیا ہے اب دوسری مجلس میں انشاءاللہ آپ نے خدمت میں اس کے ثواب اس کی فضیلت اور جو روایتوں میں پروردگار روایتوں میں آیا ہے جو آحادیثوں میں آیا ہے وہ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر آپ نے خدمت میں ارزا کروں گا تو شبہ جبہ عزیز علیہ الرمی ہم سب یہ کٹا ہوئے ہیں اور اللہ نے ہمیں موقع اور فرصت دی ہے تو کم سے کم ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے بارگاہ پروردگار عالم میں توبہ کر لیں اور بارگاہ پروردگار میں توبہ کر لیں ہمارے گناہ ماف ہو جائیں گے اور ایسے ماف کرتا ہے پروردگار عالم کہ جیسے ہم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ایک سلوات بھیجے محمد اور عالی محمد ایک اور سلوات بھیجے محمد اور عالی محمد آخری بات بات کو پوری کر دے رہا ہوں سب سے بڑا مسئلہ سلے رحم کا ہوگا اگر ہی کیا تو بھینا پا رہا ہے قطع رحم کبھی کرنے کے لیے سوچنا بھی نہیں اور ایک بات بتا ہوں سلے رحم ایمان کی علامت ہے اگر انسان سلے رحم کر رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کے اندر ایمان ہے ایمان کی علامت بتائیے ہیں کتابوں میں آپ اٹھائیے کتابوں کو دیکھئے سلے رحم ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلے رحم اس سواب کے آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنے رشتداروں کے پاس جائے اور جانے کے بعد ان کے ساتھ سلے رحم کرے وہ اپنے مال سے کرے یا کسی بھی طریقے سے کہے تو اللہ اس کو کیا دے گا معلوم ہے ہم سلے رحم کیا اپنے رشتداروں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ تو اس کے بدلے میں ہمیں اللہ سو شہیدوں کا سواب ادا کرتا ہے شہید شہادت بہت بڑی ہے سعادت ہے نا نا تیر لگا نا تلوار لگا نا نایدہ لگا نا کچھ زخم ہوا مگر ان شہیدوں کا سواب ہمیں عطا کرتا ہے کہ جو اپنے رشتدار اور عزیزوں کے ساتھ سلے رحم کرتا ہے اور جو بھی اپنے عزیز سے ملنے کے لیے چاہتا ہے ہر ہر قدم پہ اللہ چالیس ہزار نیکیاں اس کے نام عمال میں لکھتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مال نہیں تو آپ کیا جائیں گے ملنے کے لیے ارے بھائی سلام کر لیجئے چاہے ایک گھوٹ بانہی کے ذریعے سے سلے رحم کر لیجئے یہ سب طبعہ طریقے بتائیں گے ہیں اتنا سواب سو شہیدوں کا سواب ملے گا جو بھی قدم یہاں سے آپ چلے جانے کے لیے اس کے گھر اپنے گھر سے نکلے اس کے گھر کے جانے کے لیے اس کے پاس جانے کے لیے جو جو قدم زمین پر پڑتا ہے چالیس چالیس ہزار نیکیاں ہمارے اور آپ کے نام عمال میں پروردگار عالم نکتا ہے اور چالیس ہزار پھلو میں برائیاں مٹا دیتا ہے اتنی برائیاں مو کر دیتا ہے اور اللہ چالیس ہزار درجے اور مقام کو بلند کرتا ہے اور اس شخص کی عبادت ہے کوئی شخص کی عبادت ایسی عبادت ہے کہ ایسے کہ جیسے اس نے سو سال تک اللہ کی عبادت کی ہے سوچیے ذرا سانتی یہ سب سوچنے والی بات ہوتی ہے سمجھیں ورنہ شیطان کب چاہتا ہے ادھر بھی شیطان رہتا ادھر بھی شیطان رہتا ہے اور اسی بھی صورت سے شیطان کا کامی یہ ہے کہ آپ کو راہ راز سے ہم کو راہ راز سے ہٹائے وہ اس کا کامی گئے لیکن جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کے جھانسے اور شیطان کے چکر میں نہیں آتے ہیں بس ادھر بھی وقت پورا ہو گیا ہے جو شروع کی بات رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ ابھی دوسری مجلس میں موقع ملے گا تو اس تمام چیزیں جو رہ گئی ہیں جو نہیں بیان کرنے کی ہے وہ آپ کے خطروں میں بیان کروں گا بس ادھر بھی شب جمعہ ہے شب دعا ہے شب محفرت ہے اپنے مرہومین کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے اس لئے کل ہمارے ساتھ رہتے تھے آج اور کی آگوش میں ہیں آج وہ مجبور ہیں آج بلکل آئیسے ہی ہم سے وہ فریاد کرتے ہیں کہ جیسے ایک فقیر ایک مسکین جسی سے مانکات ہے وہاں کے مجبور ہیں یہی ایک اس ذریعہ ہے تو بہیس حال کرنے کا مجلس حسید ہے ذکر حسید ہے ان کے نام پہ خیر و خیرات ہے کہ جو روایت میں بلتا ہے کہ انسان جب یہاں سے کچھ بھیجتا ہے اور ان کے پاس جب پہنچتا ہے تو وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے کسی انسان کی قیمتی چیز غائب ہو گئی ہو اور مل جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے ایسے ہی یہ خوش ہوتے ہیں جب ہم یہاں سے نظر بھیجتے ہیں فاتحہ بھیجتے ہیں ان کے نام پہ کچھ خیر و خیرات کرتے ہیں اور جب ان کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لئے دعائیں دیتے ہیں کہ پرودگار جیسے انہوں نے ہمیں خوش کیا ہے دنیا میں انہیں خوش رکھنا خاصت جانے گے رکھنا لیکن اس تمام ہیں دو جب نفس ہیں اس لئے کہ ایامِ ازا چلے ہیں سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے حسین ابن علی کی شہادت کے بعد آہرِ حرم کو اسیر کر کے لے جائے ہیں میں نے کہا پڑھ لے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی صرف تصور کریے اپنے ذہنوں کو لے جائیے حسین کی مسئیبت کو یاد کریے زینب کی مسئیبت کو یاد کریے سکینہ کی مسئیبت کو یاد کریے خود ہی عصو نکل لے لگتا ہے زینب کربلا سے جب اسیر ہو کر گئی ہیں تو کربلا سے کوفا اور کوفے سے شام پہلی سفر داخل شام ہوا ہے عزیز آئینِ گرامی اب آپ سوچئے کہ جب یہ تافلہ شام کے قریب پہنچا اور جو یزید کو اطلاع دی گئی خبر دی گئی تو اس نے کہا ابھی قافلے کو باہر روک دیا جائے اس لیے کہ ابھی ابھی شہر اور بازار سجائے نہیں گئے ہیں بازار سجائے جا رہے ہیں آئینہ بندی ہو رہی ہیں لیجی اربابِ اضا یہ اہلِ حرب کا لٹا ہوا قافلات جب دربارِ یزید میں پہنچا دربارِ یزید میں پہنچا ایک مرتبہ شبر تعرف کر آ رہا ہے پیمیوں کا تعرف کر آ رہا ہے یزید تخت پر بیٹھا ہوا ہے حسین کا کٹا ہوا سر تشت میں رکھا ہوا ہے شبر تعرف کر آ رہا ہے یزید یہ بی بی فلا ہے یہ بی بی فلا ہے یہ بی بی فلا ہے بس یزید کہتا ہے شبر وہ بچی کاؤکسی ہے جو سب سے چھوٹی ہے بس ایک مرتبہ شبر کہتا ہے یزید یہ حسین کی چہتی بیٹی سکینہ ہے تو یزید کہتا میں نے سنا ہے کہ سکینہ کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ بابا کا سینہ نہیں مل جاتا تھا بس سرباوے ازار رونے والوں ایک مرتبہ یہ یزید کہتا سکینہ کو مخاطب کر کے کہتا سکینہ میں تب جانوں گا جب یہ کٹا ہوا سر تمہاری آگوش میں آ جائے یا تم آواز دو بس ارباوے ازار دربار ہے دربار ایک مرتبہ سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کو پھیلایا باب کے سر کی طرف مخاطب ہوگر کا بابا دربار میں محبت کا امتحان لیا جارہا ہے میرے بابا میری آگوش میں آ جائیے سکینہ نے جلے ہوئے کرتے کو پھیلایا ارے حسین کا تاثر تش سے بلند ہوا سکینہ کی آگوش میں آگے جزاکم ربکم خیر الجزا بس ارباوے ازار رونے والوں میں جس تمام ہے دار ہوا ہے نا لیکن ایک بی بی ہے کہ جس کے سامنے ایک بی بی کھڑی ہے جو آگے نہیں ہٹ رہی ہے جو آگے سے نہیں ہٹ رہی ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ یہ زید کہتا ہے یہ شمری یہ بتا ہے وہ کون بی بی ہے کہ جس کے پیچھے وہ بی بی کھڑی ہے کہ جو سامنے سے ہٹ رہی ہے ایک مرتبہ کہے زید ارے وہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے بزر باوے زکاہ ہٹھاو اسے مجھے زینب سبوت کرنا ہے مگر فضا ہٹنے کے لیے تیار نہیں ایک مرتبہ توازیانہ لے کے آگے بڑھا ارے جب تازیانے کو دیکھا تو فضا نے کیا دیکھا جو یزین کے محافظ تھے وہ سب حمش کے رہنے والے تھے ایک مرتبہ مشیوں کو مخاطب کر کے کہا اے حمد گرہنے والے تمہاری خیرت کو کیا ہو گیا ہے تمہارے قوم و قبیلے کی آقورت کو اس طریقے سے درے پانے میں سے پانے کے لیے تیار ہیں بچہی صحیح یہ سنو ایک مرتبہ ننگی تلوار نکالی اے زید روک لے ورنہ دربار میں خون کی نتی بہ جائے گی اے جب یہ پسر زینب نے دیکھا ایک مرتبہ مدینے کا رکھیا اے نانا اے کہاں بچ کی بیوی کو وقت بچانے کے لیے اتنے موجود لیکن ہائے آگ کی بیٹی زینب نانا پروردگار محمد و علی محمد کا باستہ محمد و علی محمد کے باسطہ پروردیار جو بیمار ہیں بیمارے کربلا کے صدقے میں شفاہی قامل عاجی لطا فرما پروردیار محمد والے محمد کا واسطہ جو مقروض ہے ان کے قردے کو ادا فرما پروردیار ہم سب کو رزقے حلال کھانے اور کمانے کی توفیق ادا فرما پروردیار محمد والے محمد کا واسطہ شب جمعہ شب دعا ہے ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما پروردیار حاضرین مجلس کی تمام مشکلات کو آسان فرما پروردیار محمد والے محمد کا واسطہ جن لوگ انہیں دعا کے لئے کہا میرے مالے میں مغفرت ان کی دعاوں کو قبول فرما جو بیمار ہیں انہیں شفاہی قامل عاجی لطا فرما پروردیار جو زیارت پہ گئے ہیں ان کی حفاظت فرما ان کی زیارتوں کو قبول فرما پروردیار محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کو آل محمد کے بتائے ہوئے راستے میں چلے گی توفیق عطا فرما ہمارے عمل سے ہمارے عظمانے کے امام کو راضی فرما پروردیار محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں بھی مومنین و مسلمین آباد ہم کی جان مال عزت آبو کی حفاظت فرما پروردیار مذرات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردیار جو زیارت کے لئے جانا چاہتے ہیں ان کے جانے کے اسباق فرہم فرما پروردیار اپنی آخری حجت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما ان کے اصحاب و انسار میں شمار فرما آپ حضرات ایک متوہ سورہ حمد اور تین متوہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرہوم حسن علی ابن چھگن بھائی کی روح کو بخش دے شکریہ